پہلی بات ہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ اس طرح سمپل چیزیں ہیں اتنی اوور سمپل فائل ہیں نہیں بلکل بھی سمپل نہیں ہیں اجرے کال نحال آشمی صاحب نے بھی اپنی پارٹی کو وٹ کالا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سارا میں وہاں پہ موجود تھا اور یہ بلکل غلط بات ہے جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو پتا نہیں تھا پیپرز پارٹی والوں کو پکا پتا تھا کہ ایم کیو ایم ابسٹین کرے گی ایم کیو ایم نے ان کو کنوے کیا ہوا تھا کہ ہم ابسٹین کریں گے اسی لیے جب اس کلاوز پر جب ووٹنگ ہوئی تو ایم کیو ایم والے باہر چلے گی تو پھر ان کو اتیق کو کیوں نہیں بتایا اتیق آپ کو کتا ہوا ہے کہ نہیں بتایا اس لیے تو ان کی پارٹی ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ ایم کیو ایم نے مکمکہ کیا انہوں نے سن لیں میری ایک تھیری ہے انہوں نے اتیق کو آگے لگایا دیکھیں میں نے جو دیکھا نا جو میں نے دیکھا میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتایا تو اس میں پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف ان دونوں بڑی پارٹیوں کی ٹوٹل میس منجمنٹ ہے اور کچھ ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کی وہاں پہ جو ایپسنس تھی وہ بڑی پرسرار ہے تین پارٹیوں کی جن سب کے سربراہوں کی گردنیں اٹکیمی حواہ میں ان سب کی میس منجمنٹ یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے پیٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی میس منجمنٹ ہے ایم کی ایم کی ڈبل گیم ہے واضح طور پر نظر آ رہی ہے فاتا والے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس بیاد سے بدنام ہے سلیم صافی کا جملہ ہے مجھے نہیں بھولتا وہ کہتا کہ جی وہ ایک خاص کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹینک کے سامنے تو کھڑے ہو سکتے ہیں ڈالر کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں پیٹی آئی جو ہے اس کے کون سے لوگ آئے تھے برگیڈی اور ویلیم جو ہیں وہ وہاں موجود نہیں تھے جو منورٹی کی سیٹ پہ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نومان وزیر صاحب وہاں پہ موجود تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے ان کو پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے پلیز آئے اندر وہ نہیں آئے نومان وزیر صاحب وہ نہیں آئے اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے کون لوگ آئے تھے سینٹر ریمان ملک غیب تھے سینٹر نبی بخش بنگش یہ بھی غیب تھے اور عثمان صحیح اللہ صاحب مشہور زمانہ عثمان صاحب یہ بھی غیب تھے اور اس کے علاوہ ایک پارٹی بڑے بڑے لوگ غیب تھے ساری پارٹیوں کے ایک پارٹی ہے جس کے صبرہ چودری شجاہد حسین صاحب ہے اور وہ پارٹی جو ہے وہ بڑی سخت دعویٰ کرتی ہے جی ہم نواز شریف صاحب کے بڑے کرٹک ہیں ان کے جو سینٹر تھے مشہد حسین صاحب وہ بھی موجود نہیں تھے اور میں نے جب مشہد صاحب سے پوچھا کہ آپ کدھر تھے انہوں نے کہا جی این اس ٹائم پہ میری ایک جو ہے نا وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک سب کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہو رہی تھی میں اس میں مصروف تھا اچھا اور نہال حاشبی صاحب اتھرے کرٹیکل ووٹ پہ اچھا یہاں میں ایک خبر دے دوں آپ کو پتہ ہے کہ بہائنڈ دی سینز پی ایم ایل کیو کو بھی آفر گئی بھی ہے پی ایم ایل این سے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ذرا حالات بہتر کریں اور مختلف چیزوں پہ ذرا تعلقات بہتر کریں تو ہم چیئرمنٹ سینٹ پہ آپ کا بندہ سوشلٹ پہ ہیں نہیں یہ میں آپ کو بتایا تا ہوں کہ چوزی شجاعت صاحب جو ہیں وہ مشہد حسین صاحب کو چیئرمنٹ سینٹ بنانے پہ راضی نہیں ہوگے وہ انہوں نے خود مجھے کہا ہے چوزی شجاعت صاحب نے کہ مشہد صاحب ساڑے گروہ گئے اب آپ ذرا دوسری طرف آئے نہال حاشبی صاحب جن کے بارے میں پی ایم ایل این والے قسمیں کھاتی ہیں کہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کل ان کو ووٹ دیا وہ لابنگ کر رہے تھے کل سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جس کا چیئرمنٹ سینٹ ہے جو کہ بڑی متحرک تھی جس نے امنمنٹ موو کی ہے اس کے چیف وپ کون ہے اسلام عدین شیخ صاحب پرسو رات کو عزرداریہ اس میں آسو عزرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی تین دن پہلے پیپلز پارٹی کے تمام سینٹرز کو شیری ریمان نے ایس ایم ایس میسج بھیجا فون کیا تاج حیدر صاحب جو پارلیمنٹی لیڈر ہے انہوں نے کالے کی اور ان کو انہوں سب نے یہ یقین یہ تینوں جو کہہ رہے ہیں جو موجود نہیں ہیں انہوں نے یقین دلائے تھا ہمائے یہ تینوں نہیں آئے اس کے علاوہ مس منیجمنٹ یہ تھی کہ سسی پلے جو کل ہاؤس میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھی ہوئی تھی کسی اور سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی وہ تو رولز میں ہے اس کی وعیس ان کا ووڈ کاؤڈ نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو دونوں بڑی پارٹی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ دونوں ذمہ دار ہیں اور اس میں ایم کی ایم کی ڈبل گئی اور خاص طور